بڑی خبر بڑا فیصلہ اور اس بڑے فیصلے پر بڑا رد عمل بھی سامنے آ گیا کلبوشن جادیف کی سزائے موت پر بھارت تلملہ اٹھا ہے نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشنر کی بھارتی دفتر خارجہ طلبی کی گئی عبدالباسط نے بھارتی احتجاج مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے آپ کو بتائیں بھارتی جاسوس کلبوشن جادیف کو سزائے موت سنا دی گئی ہے جس پر بھارت تلملہ اٹھا ہے نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشنر کو بھارتی دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ان سے احتجاج کیا گیا لیکن عبدالباسط نے بھارتی احتجاج مسترد کر دیا ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ ملک کی سلامتی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں عبدالباسط کا یہ بیان سامنے آیا ہے بھارت سے ایسے ہی رد عمل کی امید ظاہر کی جا رہی تھی بھارت میں سختے کا عالم ہے اور اسی تلملہ اٹھ میں بھارت نے پاکستان ہائی کمیشنر کی طلبی کی ہے جس پر عبدالباسط نے بھارتی احتجاج کو مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے کلبوشن جادیف کی گرفتاری جو کہ تین مارچ دو ہزار سولہ کو ہوئی تھی اور آج کلبوشن جادیف کو سزا موت سنا دی گئی ہے اور بھارت کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے بھارت اس خبر پر تلمٹھا اٹھا ہے اور نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشنر کی بھارتی دفتر خارجہ میں طلبی بھی کی گئی ہے حسن رضا مارن مائن دلائن پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں حسن بتائی گا بھارت میں کیسا رد عمل آیا ہے اس خبر پر جو بھرکل اس خبر پر جو ہے بھارت کی جانب سے پاکستان ہائی کمیشن عبدالباسط کو طلب کیا جاتا جس پر جو پاکستان ہائی کمیشن عبدالباسط ہیں انہوں نے اس اتجاز کو سختی سے رد کرتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کر کے دھم لیں گے ہماری امن و مذاکرات کی خواہش کو کمزوری ہر طرح نہ سمجھا جائے عبدالباسط نے بھار کی اتجاز کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو قانون ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ امن و مذاکرات کے معاملات کو لے کر چلا جائے لیکن ملکی سلامتی سے زیادہ ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے اور جب بھارت کے جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے جبکہ عبدالباسط کے جانب سے یہ بلکل کلیر کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف جاسوس اور انتشاب کلانے کا الزام تھا اور بھارتی جاسوس کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چلا کلبوشن پر پاکستان کے خلاف جاسوسی کا بھی الزام تھا اور فیلڈ جنرل کورڈ مارشل نے سزائے موت سنائی ہے اور پاکستان میں گرفتار ہونے والے بھارتی خفیہ ایجنٹی راہ کے ایجنٹ اور بوشن یادیوں کو شرائے موت سنائی گئی ہے انہوں نے بھارتی جو اتجاہ تھا اس کو سفی سے ارد کرتے ہوئے کھری کھری سنائی ہیں اور کہا ہے کہ ہم کسی میں سرد جو ہے ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والوں کو کسی سرد جو ہے نہیں اسرد کریں گے ہمیں پاکستان عزیز ہے ملکی سلامتی سے زیادہ ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہمیں ملکی سلامتی کے خاطر جو بھی کرنا پڑا ہمیں پاکستان کے بہتری کے لیے پاکستان کے حق کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم ہر ممکن اقدامات کریں گے ہم نے پہلے بھی جو ہے اس پر سجاج ریکارڈ کروایا تھا ہم نے اس پر مختلف جگہوں پر یہ بات سامنے لائے تھے کہ بھارت کے جانے سے پاکستان میں دہشت گردی فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہر موقع پہ بھارت پاکستان کو مردے رزام پھیراتا ہے پاکستان پر رزام تراشی کی جاتی ہے لیکن اس پر جو ہے عبدالباکس نے بالکل کلیر کیا کہ یہ پاکستان میں بہت شکریہ حسن رضا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاع تذیعکار ماریا سلطان صاحبہ اور سینئر تذیعکار اسطم شاہ محمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ماریا سلطان صاحبہ آپ کے جانے بانا چاہوں گی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بجائے اس کے کہ ہندوستان ہمیں جواب دیتا ہمارے ہی ہائی کمیشنر کے دفتر کو بلا کر جواب طلبی کی گئی ہے احتجاج ریکارڈ کروائے گیا ہے دیکھیں ہندوستان کا ہمارے ہائی کمیشنر کی طلبی ان کے دفتر خارجہ میں اس بات کی اکاسی کرتی ہے اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہندوستان ریاستی طور پر آپ کے ملک میں دہشت کر دی میں ملاوستہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ جب ہم نے کلباشن جادیف کا کیس ہندوستان کے سامنے لکھے گئے تو ہندوستان نے اس بات سے انعراف کیا کہ وہ حاضر سروس جو ہیں ان کے افسر ہیں تیسری بات یہ کہ جو یہ جو کورٹ مارشل ان کا کیا گیا ہے جو فیلڈ کورٹ مارشل کورٹ میں کیا گیا ہے وہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ جہاں جنگی جرائم اور جہاں آپ جو ہے فوجی افسران جاہے ان کا تعلق جاہے دوسری کسی ملک کے ساتھ ہو ان کے خلاف آپ ایک قانونی کروائی کرتے ہیں تیسرا یہ کہ آپ نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں اور چوتھی بات جہاں تک کانسل ریکسیس کی بات ہے کانسل ریکسیس تو ہندوستان نے ہمیں غیر ریاستی ناصر تک نہیں لینے دیا تو یہاں تو ریاستی ناصر ہے جو آپ کی ملک میں دہشت کر دی اور تخریب کاری میں ملاوث ہے تو ظاہر ہے اس وقت جواب ہندوستان کو ہی دینا پڑے گا کہ وہ پاکستان میں دہشت کر دی اور تخریب کاری کس طرح کر رہا تھا اور ان کا پاکستان کے ہائی کمیشنر کو بلانا اور اسے یہ جواب تلبی کرنا اس بات کی واضح رشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہندوستان ریاستی طور پر پاکستان کے اندر دہشت کر دی میں ملاوث تھا ماری صاحبہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے رستم شاہ مومن صاحب کہہ رہے تھے کہ یقین بھارت نے ریاکٹ تو کرنا ہے ایک ریاکشن تو ہمارے پر سامنے آ چکا ہے دوسرے ریاکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹرائل ہوئی ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھائے بھارت تو کیا ہمارے پاس ایک رسپونس ہوگا بھارت کو دینے کے لئے کیونکہ یہ ایک نون کمبیٹنٹ کے طور پر اس کو ٹرائے کیا گیا ہے کولوشن یادف کو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی کلائرفیکیشن تیرنی کی ضرورت ہے کہ جو رولز اف پروسیجرز یا ٹرائل کے دوران فالو ہوئے وہ صحیح تھے یا نہیں دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کیا لیکن جس کوٹ میں ان کو ٹرائے کیا گیا ہے جو فیلڈ مارشل کوٹ ہے وہ جنگی جرائم کی کوٹ ہے وہ ایک ایسی کوٹ ہے جہاں فوجی افسران کو ٹرائے کیا جاتا ہے تو ان کو نون کمبیٹنٹ کے طور پر نہیں ٹرائے کیا گیا ان کو ایک فوجی افسر کے طور پر حاضر سروس فوجی افسر کے طور پر ٹرائے کیا گیا جس میں ان کے پاس وہی مرات حاصل ہوتی ہیں جو کسی بھی پاکستانی فوجی کو حاصل ہو اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیا جائے پہلی بات تو قانونی طور کے اوپر آپ نے تمام تقاضی پورے کیا اور یہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت اگر آپ کسی دوسرے ملک کے فوجی افسر کو پکڑتے ہیں تو ان کے پاس وہ تمام مرات ہوتی ہیں جو آپ کی اپنے فوجی افسر کے خلاف یا فوجی افسر کے پاس موجود ہوتی ہیں تو قانونی طور کے اوپر تو آپ نے بڑا مضبوط کیس نہ صرف سامنے رکھا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جس کورٹ کو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بین الاقوامی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اس کے معاملے میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس پہ ہندوستان کوئی انگلی اٹھا سکے رہی بات یہ ہے کہ اس وقت جس چیز کا جواب دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ دہشتگردی میں کس طرح ملوث تھے جو چار سو سے زائد لوگ جو اس کے ساتھ باونکار اور سہولتکار کے طور پر موجود تھے وہ پاکستان میں کیا کر رہے تھے اور اگر وہ پاکستان میں تقریب کاری کر رہے تھے یا دہشتگردی کر رہے تھے اور برملا ہندوستان کے مختلف سیاسی اور اسکری لیڈران نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں وہ دہشتگردی کا جواب پاکستان کے اندر دہشتگردی کے ذریعے کریں گے اور اس کی جو واضح آپ کو مثال ملتی ہے جو ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے پیغامات نے جس میں انہوں نے کہا کہ چار سو ملین سے زائد ہندوستان کی جو رو انٹیلیجنس ہے اس کا جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ پاکستان میں کاروائی کر سکے ہم نے تو صرف اپنا حق جو ہے استعمال کیا ہے وہ ہے پاکستان کو محفوظ کرنے میں اور وہ ہے پاکستان کی قانونی استعلاحات کو واضح کرنے میں کہ کوئی بھی بین لقوامی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں اگر دہشت کردی کرتی اور ریاستی دہشت کردی کرے یا غیر ریاستی دہشت کردی کرے ہم ان کے خلاف ایک واضح اور مربوط نہ صرف حکمت عملی رکھتے منکہ ان کے خلاف اقدامات اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا ماریا سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب نے بھی لیکن اس سے پہلے رستم شاہ محمد کے سام پاس جانا چاہیں گے ہم رستم شاہ صاحب ماریا سلطان صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس ٹرائل کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور اب بھارت سکتے میں ہے کہ اس کا مقروع چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا اور رد عمل بھی آپ نے دیکھا بھارت کا دیکھیں ہم اپنے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی حد تک تو ہمیں تسلی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کو موقع دیا ہوگا اپنے دفاع کا ان کے وکیل پیش ہوئی ہوں گے ان کو سب کو انکارپوریٹ کر کے اس کے بعد ایک ڈیسیجن لیا ہوگا لیکن باہر کے دنیا فوجی عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ارفیوٹیبل انچنینجبل ایویڈنس ہے اور وہ یقیناً موجود ہے تو پھر ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں تاکہ اوپن ٹرائل ہوتا اور سب لوگ ان کو دیکھ لیتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی طرف سے جو رییکشن آنا تھا وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان اس کو ایک بارگیننگ چپ کی طور پر اس سے بال کرے اور ہندوستان کے احتجاج اور ہندوستان کی اپیل کے بعد ان کو سپریم کورٹ میں اپیل کا حق بھی دیا جائے ہو سکتا ہے ان کی سزا میں تخفیف بھی کی جائے اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کچھ مہم کمپرومائز کی طرف بڑھیں تو اگر یہی مقصد ہے تو پھر تو اس سے کچھ رستے نکل سکتے ہیں لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کو بہرحال فانسی دی جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلقات ہیں ہندوستان اور پاکستان کے وہ ایک ایسے لیبل تک پہنچ جائیں گے جہاں سے ان کو پھر رسٹور کرانا نارملائز کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا خصوصاً ان حالات میں جو کشمیر میں جو حالات ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر اس حضا کو امپلیمنٹ کیا گیا تو پھر کوئی بریک تھو کی کوئی ہوپ امید نہیں رہے گی میں اس پر کچھ کہنا چاہوں گی جی جی ماریہ صاحب جی میں اس پر یہ کہنا چاہوں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کورٹ استعمال کی گئی ہے جو جنگی جرائم ہوتے ہیں جنگی جرائم آپ کسی بھی سیولین کورٹ کے اوپر نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو فوجی افراد ہوتے ہیں ان کی جو قانون ہے ان کا اطلاق مختلف ہوتا ہے اور یہ بین لا قومی اصولوں کے مطابق آپ نے فیلڈ مارشل کورٹ میں کیا ہے یہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل نہیں ہوا رہی بات اس کی کہ کیا سپریم کورٹ کے اندر یہ اپیل کا حق رکھتے ہیں تو یقینی دور کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ آپ کے قانون کے مطابق رکھتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ آپ کی حکومت یا آپ کے عسکری حلقہ میرے خیال سے اس کے اوپر یک سوئی رکھتے ہیں کیونکہ مسئلہ دراصل یہاں بارگین کرنا نہیں کیونکہ اگر آپ دہشتگردوں سے اور ریاستی دہشتگردوں کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر پاکستان کے لیے آئندہ جو تخریب کاری ہوگی پاکستان کے اندر یہ دہشتگردی کے واقعات ہوں گے ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس میں کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی اس اخوانستان کی سرزمین استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان میں تخریب کاری اور دہشتگردی کرنے میں اس میں پاکستان کو ایک واضح پالسی اختیار کرنی پڑے گی اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف بلا امتیاز بلا تفریق کاروائی کریں تو اس میں ریاستی دہشتگرد بھی شامل ہیں رہی بات ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی تو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات پہلے جہاں تک پہنچ چکے ہیں اس میں تمام تر ذمہ داری صرف پاکستان کی نہیں ہندوستان کی بھی ہے اور ہندوستان کو اثر نو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان میں تخریب کاری اور دہشتگردی کرنے سے گریز کرے کیونکہ اگر وہ گریز کریں گے تو پاکستان کا رد عمل بھی آئے گا اور پاکستان یہ حق حاصل رکھتا ہے کہ پاکستان اپنے قانونی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو پاکستان کی جو کورٹ سے ان کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر وہ دہشتگردی میں ملاوث پائے جائیں تو ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائیں ٹھیک ہے مارے صاحبہ ہمارے ساتھ رہے گا ڈاکٹر محید پیرزادہ کو بھی میں اس گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا آیاز امیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ان کے جانب بھی آئیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ مارے سلطان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو از ایک کومبیٹنٹ ٹرائی کیا گیا ہوگا تو یقینا جنیوہ کنونشنز کے جو پریزنر آف وار کے رولز ہیں وہ بھی ان پر لاغو ہوتے ہوں گے اب اس ساری صورتحال میں رستم شاہ مومن صاحب کا کہنا ہے کہ جو ٹرائل ہے کیونکہ یہ ایک ملٹری ٹرائل تھی تو اس کو انٹرنیشنلی شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جائے گا اس کو فری این فیر نہیں سمجھا جائے گا اور بھارت اس چیز کو ایکسپلوائٹ کرے گا لیکن جیسے مارے سلطان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سارے حقوق وہی حاصل تھے وہ جو کسی بھی پاکستانی آرمی کے اہلکار کو بھی حاصل ہوں گے اگر اس کا ٹرائل ہوگا فریڈ مارشل کے تحر آپ کو لگتا ہے ہم انٹرنیشنلی یہ ثابت کر سکیں گے آسانی سے کہ یہ ایک فری این فیر ٹرائل تھی کلوشن جادف کی دیکھئے وہ تو جب ایک اس پر اوبجیکشن ہندوستان کی طرف سے اٹھائی جائے گی اور کیونکہ ایک فریڈ مارشل ٹرائل یہاں پہ ہے کوٹ مارشل ہے تو ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل گروف کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ موجود ہوگی ہندوستان ظاہر ہے اس کو نہیں مانے گا اور ہندوستان کا سرسوس جو ہے مغربی حلقے جو ہیں ہمارے لندن برسلز و برشنگٹن میں ہے بھی بہت زیادہ اور ابھی تک تو ہمارے نیریٹیف کی کمزوری یہ بھی ہے کہ مسلسل کلوشن یا جادر جو ہے اس کو ایسے جاسوس کے طور پر ہمارا انگریزی میڈیا حضور میڈیا بھی جاسوس کے طور پر ڈیسائب کرتا رہا ہے حالانکہ یہ جاسوس نہیں ہے جاسوس تو آپ کو اس کیٹیگری میں ہوتا ہے جب کوئی ڈپلومیٹ اپنے جو اس کی جو منڈیٹ ہوتا ہے اس سے تجاوز کرتا ہے ڈاکومنٹیشن چوری کرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے سیکرٹ چوری کرتا ہے وہ جاسوسی کے زمردیں آتا ہے تعلقات رکھتا ہے یہاں پر تو ایک ایسا انڈین انٹینیزنس کا آفیسر تھا جو پکڑا گیا تو وہ بلوچ انسرجنس کے ساتھ مل رہا تھا جو کہ ہمارے ہاں ایک وائلنس جو ہمارے ہاں جو وائلنس ہو رہی تھی جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا تو پہلے تو جاسوس کی ٹرم جو ہے سارا میڈیا پاکستان کا جاسوس کی ٹرم سلسل استعمال کر رہا ہے جاسوس نہیں تھا یہ سیبچر تھا ایک دہشت گردی کے ضمنے میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک کنٹری کا انٹریجنس آفیسر حاضر سرویس دوسرے ملک میں دہشت گردی کروا رہا تھا لیکن رییکشن ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز کوئی ایکسیکیوشن یا انٹریمنٹیشن کی طرف جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز گیم ہے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے ایک فوروڈ اگریسٹر سٹین لیا اس اسیشو پر جو کہ پبلک ڈیمانڈ بھی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی domestic politics اس پر کیسے رییکٹ کرتی ہے جب اب سے چند کنتے پہلے ہم اس پر کومنٹ پر رہے تھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ حکومتی سرپل اور دیشن ہمارے ہاں ایک اپنین پائی جاتی ہے وہ اس کو کیسے رییکٹ کرتی ہے تو ایک آدم میں یہ رییکشن ہمارے سامنے زیادہ کلیر ہوگا ظاہر ہے پاکستان کی حکومت اس پر نہیں بولے گی اس طرح سے لیکن ان کی جو سپورٹر ہیں ان کی پوزشن جو ہے ہمیں پتا چل جائے گی کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کل بھاشن یادب کو اگر بہت زیادہ publicity اس کی نہیں ہوئی تھی مارچ میں اور پشتے سال جب وہ پکڑے گئے تھے تو اس کی گوجہ یہ دیتی کہ پاکستان میں ایک civil military divide تھی اب نوازلی صاحب کی حکومت کی کیا پوزشن ہے اسے ہمیں بہت غور سے دیکھنا ہوگا ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں آیاز امیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے آیاز امیر صاحب جیسے ڈاکٹر موئی پیرزادہ صاحب نے کہا اور ماریہ سلطان صاحب نے بھی کہا کہ واضح پالیسی کی ضرورت ہے اب ایک واضح پیغام تو چلا گیا اس بڑے فیصلے کے ذریعے تو اب واضح پالیسی کیا اختیار کرنی چاہیے نہیں اس پہ سزا جو ہے سنا دی گئی ہے میرا خیان ہے اس پہ عمل درامت جو ہے یقیناً وہ جلدی نہیں ہوگا اور یہ آگے جا کے جو ہے دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو ہندوستان اور پاکستان آپس میں کرتے ہیں اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی بیٹ چینل کوئی بات ہوگی یہ ہوگی لیکن دیکھیں یہ فوری طور پر امپلیمنٹ ہونے والی چیز نہیں ہے ایک آدمی پکڑا گیا تھا اسے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا تو اس کی ٹرائل اور پھر سزا جو ہے بلکل ایک لحاظ سے نومل اور منطقی قسم کی کاروائی ہے عمل درامت وہ تو ایک دم وہ بلکل ایک گرمیٹک اس کا آؤٹکم ہو سکتا ہے وہ ابھی ہونے کو نہیں جا رہی تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مارید سلطان صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے پاس اب کیا آپشنز ہیں کس طرح سے پاکستان پر پریشر وہ بڑھا سکتا ہے کیا ہمیں اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شاید بورڈر پر سکرمشز بڑھ سکتی ہیں اگلے آنے والے دنوں پر پاکستان پر پریشر بڑھانے کے لیے لیکن ہندوستان اس وقت ہر طرح کا پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گا جس میں ظاہر ہے وہ ہندوستان کے اندر کسی قسم کی دیشت کروائی پی آرٹیفیشلی کریئٹ کر سکتا ہے یہ دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کے پر جاسوسی کلزامات بھی لگا سکتا ہے کہ کسی طرح اس کے پاس بارگیننگ چپ واپس آسکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلباشن جادیف صرف اکیلہ یا فرد باہد کے طور پر نہیں پکڑا گیا اس کے ساتھ چار سو سے زائد افراد کا نیٹ ورک آپ نے انرد کیا اور ان کو پکڑا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے مابین جو اس وقت ماہدے ہیں جو انٹیلیجنس کے ماہدے ہیں جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ماہدے ہیں اس کے اندر بھی وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ذریعے بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں اور تیسری جو چیز ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی جہاں افرانستان کی سرزمین رو اور انڈیس کے ساتھ مل کر جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی اس قسم کی کاروائی بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آ سکتی ہے لیکن جو چیز بڑی واضح ہے جو پاکستان کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیل اقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پاکستان میں کاروائی کرنے یا دہشت کردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر وہ اس قسم کی کاروائی کریں گے تو پاکستان ان کے خلاف تمام تر قانونی جو پاکستان کے پاس اس وقت پاکستان کے پاس جو قانونی حربیں موجود ہیں ان کے تحت نہ صرف ان کے خلاف کاروائی کرے گا بلکہ ان کے خلاف موصر ایک دمات بھی اٹھا سکتا ہے اور مضبوط اور سخت اور ٹھوز فیصلے بھی کر سکتا ہے جو شاید نا پسندیدہ ہوں اور شاید پاکستان سے توقع نہیں کیے گئے لیکن پاکستان اس وقت ایک مضبوط ریاست ہے اور پاکستان دہشت کردی کے معاملے میں کسی سے باتشیت کرنے کے لئے تیار نہیں چاہے وہ ریاستی دہشت کرد ہوں یا غیر ریاستی دہشت کرد پاکستان کا موقف واضح ہے ہم بلا امتیاز اور بلا تفریق ان کے خلاف کاروائی کریں گے جو پاکستان میں شرد پسندی یا دہشت کردی میں ملاوث پائے جائیں گے ٹھیک ہے رسم شاہ صاحب جیسا کمارے سلطان صاحبہ نے کہا کہ امریکہ کے ذریعے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو اس عالمی دباؤ کا سامنا کرنے کے لئے حکومتی سطح پر پاکستان کو کیا اقدامات کرنا ہوں گے دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے تو یہ کلوز ٹرائل تھی اوپن ٹرائل نہیں تھی اس لئے اس کو انٹرنیشنل ایکسپٹیبلیٹی حاصل نہیں ہوگی چاہے آپ اس ٹرائل کو جو بھی نام دیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی جلی میں آیاز امیر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہونے والا نہیں ہے نہ فورسیبل فیوچر میں نہ پانچ چھ مہینے کے بعد اس کے بڑے ایمپلیکیشن ہو سکتے ہیں ریجنل اور بائی لیٹرل دونوں اس لئے اب جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ حرکت میں آئے گی امریکہ بھی حرکت میں آئے گا بیک ڈور چینل جو ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے اور اس کے نتیجے کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ سزا میں تخفیف ہو دیکھیں اجمل قصاب کا معاملہ بلکل مختلف تھا اجمل قصاب کو لوگوں کو قتل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں وہ پکلا گیا اس کے باوجود ان کو تین سال چار سال کے بعد فانسی ہوئی وہ بلکل کیس مختلف نویت کا تھا یہ کیس مختلف نویت کا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تو ہندوستان کا ایمیجیٹ ریاکشن سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے بعد وہ جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کام شروع کرے گی چینل شروع کام شروع کریں گے اور امریکہ ضرور اس باقیوں کیونکہ ابھی ابھی امریکہ نے اعلان کیا ہے چار پائن دن پہلے کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو ان کے بائیلیٹرل ریلیشن ہیں ان کو نارملائز کرنے کے لیے ہم میڈییشن کا رول ادا کرنے کیلئے تیار ہیں تو اس بیان کے بعد اب یہ واقعہ سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو بھی ہے لیکن اپنی وہ کوشش کریں گے لیکن میرا مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ سزا اتنی جلدی اس پہ عمل درامت ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے رسولم شاہ محمد صاحب آپ ہی ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے دیگر جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جالی رہے گی اس چھوڑی سی بریک کے بعد آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ ملکم باک ہم بات کر رہے ہیں کربوشن جادف کی جس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت وزیر داخلہ بلوجستان سرفراز بکٹی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سرفراز بکٹی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو اور ممکنہ رد عمل بھارت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے ایک تو آپ کی وائس مجھے صحیح نہیں آرہی وہ دو دفعہ میں سن رہا ہوں آپ کی آواز میں اپنی طرف سے آواز کو بہتر کرنی کوشش کروں گا لیکن اگر آپ کو میرا سوال سمجھ آگے تو آپ جواب دے سکتے ہیں دیکھئے بڑا خوش آئند ہے یہ فیصلہ اور بلوجستان میں خاص طور پر یہ جو دہشتگردی کی ایک لہر تھی ہم فرم دے فورس یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں را اور انڈیس کا نیکسس ہے اور خاص طور پر را جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے بلوجستان سے تو اس کا ثبوت یہی تھا کہ وہ یہ ایک سرونگ آفیسر را کا بلوجستان سے پکڑا گیا اور پھر قانون کے مطابق اس کی جو پروسس تھا اس کو گزارا گیا اور آج اس پر جتنے الزامات تھے وہ ثابت ہو گئے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کو یہ سزا ملی ہے جہاں تک آپ ردعمل کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جب وہ اپنے مزید کیا ردعمل دکھائے گا جب وہ اپنے سرونگ آفیسرز یہاں پہ بھیج رہا ہے اور اللہ کے فضل سے اس کا نیٹ ورک یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ردعمل سے کہ وہ سٹیٹ پیٹنٹ جس کو حاصل تھی اور یہ سٹیٹ ایکٹر تھا جو پکڑا گیا ہے اور اس کو آج جو سزا ہوئی ہے سر فراز بکٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بلوچستان کے حالات بہتر کرنے میں کتنی مدد ملی اور آج جب سزائے موت سنا دی گئی ہے تو بلوچستان کے الہدگی پسندوں کو اس سے کیا پیغام جائے گا دیکھیں بلوچستان کے حالات دن بہ دن ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو ایک سو کالڈ انسرجنسی یا سو کالڈ ایک سیپیٹسٹ مومنٹ تھی وہ ریڈیکشن کی طرف جا رہی ہے اور ریڈیکشن کی طرف اس لیے بھی جا رہی ہے کہ جب سے یہ یادہ پکڑا گیا ہے اس کا پورا گروپ نیوٹلائز ہوا ہے اور اس کے علاوہ جب سے برائمدہ بکٹی نے انڈینز ایک کوورڈ مدد تو ان کو فرم دے دی فرسٹ حاصل تھی لیکن اوپن لی جب ان سے مدد لینا چاہیے اور جو وہاں پر جا کے پناہ لی تو تمام لوگوں نے کو ریالائز ہو گیا اور خاصتا کر ان بلوچ بھائیوں کو ریالائز ہوا جو یہاں پر پھاڑوں میں موجود تھے اس ریالائزیشن کے ساتھ کہ وہ خود تو لندن میں اور سوچر لندن میں بڑے لگجریس لائف کو زا رہے ہیں اور یہاں معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ معصوم ٹیچرز کو مارو لیبرز کو ابھی آپ کو پتہ ہے خاران میں جس طرح ریسنٹلی چار لیبرز ہمارے شہید کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حالات بتدریج بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں یادف کی گرفتاری اور پھر اس کا جو سزا موت ہے وہ اس میں بڑا سگے بیل ثابت ہوگا ہے کچھ ہمارے پاس تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے ایک رائے سامنے آئی تھی کہ شاید بین لقوامی طور پر یہ جو ٹرائل ہوئی ہے اس پر کچھ سوالیاں نشان اٹھائے جائیں اس کو فری این فیر اس کے ہونے پر کچھ سوالیاں نشان اٹھائے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو پاکستان اس کا ایک مکمل اور پروپر جواب دے سکے گا دیکھئے وہ ایک میلٹری مین تھا وہ سابنگ آفیسر تھا انڈین نیوی کا تو ظاہر ہے اس کا پھر کوٹ ماشل ہونا تھا اور وہ قانون کے مطابق اس کو ساری فیسلٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے لیکن اس نے وہ ساری چیزیں کنفیس کی ہیں وہ خود گلٹی تھا اور اس نے کنفیس کیا ہے قانون کے مطابق تمام جو قانونی مراحل ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر فراس بکری صاحب وزیر داخلہ بولوجستان ہمارے ساتھ موجود ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیگر ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں رسطم شاہ محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سلطان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں رسطم شاہ محمد صاحب آپ کے جارے بانا چاہوں گا آپ نے ایک نہیں کئی بار کہا کہ جو ٹرائل ہے وہ فری این فیر نہیں تھی ایک سیویلین کوٹ میں اس کی ٹرائل ہونی چاہیتی لیکن ایک کومبیٹنٹ اگر ہے ایک حاضر سروس ایک آپریٹیو پکڑا گیا ہے بھارت کا تو اس کو ایک اوپن کوٹ پر اس کا کیسے ٹرائل ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرائل فیر نہیں تھی میں نے یہ کہا کہ اس کے فیرنس کو بین الاقوامی طور پہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ بہرحال وہ ایک کلوس ٹرائل تھی آپ ہم جو بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں لیکن ابھی ہمیں آج پتا چلا کہ ان کو سزا ہو گئی ہے اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ٹرائل کس ٹیج پہ ہے اس کے دفاع میں کیا بات کہی جا رہی ہے پروسیکوشن کے کیا سٹینڈ ہے دیفینس کے کیا سٹینڈ ہے یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں تھیں آج پتا چلا ہے کہ ان کو سزا موت دے دی گئی ہے تو انہوں نے اپنا طریقہ اپنا جو پروسیجر ہے وہ تو انہوں نے کیا ہوگا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود تھے اور اتنا بڑا میٹیرل ہمارے پاس موجود تھا تو پھر ہم اوپن ٹرائل کی طرف جا سکتے تھے جس کی ایکسپٹیبلیٹی انٹرنیشنلی ہو سکتی تھی پھر ہندوستان بھی اس ٹرائل پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوتا کہ اگر ایک ایسی عدالت میں جس پہ لوگوں کا بھی اداروں کا بھی سب کا اعتماد ہو اگر وہاں سے ان کو یہ سزا ہو جاتی تو پھر صورتحال مختلف ہوتی ٹھیک ہے آیاز امیر صاحب آپ کے صد تک اتفاہ کریں گے رستم شاہ صاحب سے نہیں یہ ان کی رستم شاہ صاحب کی رائے ہیں لیکن دیکھئے جب آدمیں ایسے پکڑا جاتا ہیں وہ دوسرے ملکہ تو پھر کہ ٹرائل کیسے چلی کیسے نہیں چلی وہ کوئی نکتہ رہنی جاتا لیکن ایک چیز ہے ریاستیں جو ہوتی ہیں عموما اپنے لوگ اگر جاسوسی میں پکڑے جائیں ان کے ساتھ رویہ بہت سخت ہوتا ہے لیکن روس اور امریکہ کے تعلقات گولڈ وار میں بڑے خراب تھے ان کے بہت سارے لوگ ایک دوسرے پکڑے جاتے تھے سزائیں ملتی تھی رکھی جاتی تھی پھر وہ کہیں تبادلے میں آ کے کوئی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر کے ہمارا آدمی وہاں پکڑا گیا ہے تو اس کے عوض اس کو جھوڑ دیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ فرانسس گیری پاس جو تھا وہ یو ٹو پلین میں پشاور سے اس نے ٹیک آف کیا تھا اور وہاں پہ روس پہ جا کے میزائل فائل ہوا اور وہ گر کے وہ ان کی قید میں آ گیا اس کی ٹرائل ہوئی تھی لیکن اسے پانسی نہیں دی تھی پھر پتہ نہیں کس کے عوض وہ واپس امریکہ چلا گیا تھا تو ایسے یہ ہوتا رہتا ہے اپنے لوگ کوئی پکڑے جائیں اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا پھر ریاستے یا کوئی ہمارا کوئی فوج کا آدمی ہو نیوی کا ہو تو اس کے ساتھ ریاستے پھر روح ریایت بلکل نہیں پڑتی لیکن دوسرے ملک کا جب ایسے ہو تو یہ عموماً جو ہے پانسی شانسی جو ہے اگر سزا سنائی بھی جاتی ہے تو یہ ایک دیر پا محلہ ہوتا ہے اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آکے اس پہ امپلیمنٹیشن جلدی نہیں ہوتی ایک میں ضمناً یہ بھی کہہ دوں کہ وہ یاد رہے کہ ہمارے کوئی ریٹائٹ کرنل ہیں جو کہ نیپول میں کہیں غائب ہو گئے ہیں انٹیسپیر ہو گئے ہیں اب وہ کیسے یہاں سے امان گئے امان سے کیسے ان کو وہاں بلایا گیا بیچ میں کوئی انگریز نامی آدمی تھا جو بیچ میں کہا رہا تھا یہ کیا سکنگ آپریشن ہوا ہے کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا تو یہ جا کے انتظار کر کے اس کے بعد ہوگا ہمارے بھی کامیابی یہ تھی سب سے بڑی جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آدمی سرونگ آدمی بلوچستان سے پکڑا گیا تھا وہ ایک افیکٹ اس کا ہوتا ہے وہی وارلنگ ہوتی ہے کہ دیکھئے آپ جو بھی کریں ہمارے پاس یہ تدابیر ہے کہ ہم اس کا سامنا کر لیتے ہیں لیکن پھر ایسی چیزیں جب ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر وار ایٹمسفیر وار ہسٹیریا جو ہے وہ بنانا کوئی دانشمندی کا کام نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا ہمارے پہلے ہی تعلقات ہندوستان کے ساتھ تسلی بکش نہیں ہیں اور بطور نیبر ہمارے کوئی مفاد میں نہیں ہے کہ ہم اس سے ایک حد سے زیادہ لے کر جائیں ہمارا یا تو ایک مسئلہ ہونا ہندوستان پھر تو بات ٹھیک ہے ہمارے تو بہت مسائل ہیں افغانستان ہے اندرونی ہے اب یہ کوئی دانشمندی اکل کی بات نہیں ہے کہ ادھر بورڈر پہ ادھر بورڈر پہ بھی ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پھرے رہے ہیں تو اس لیے جو ہو گیا وہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر پکڑا گیا تو اسے سزائے موت ہی ملنی تھی لیکن اس پہ عمل گرامت نہیں ہوگا جل بھی نہیں ہوگا میرے خیال نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا ایاز امیر صاحب اسی بات کو سفراز بکٹی صاحب کی جانب لے کے جانا چاہوں گا سفراز بکٹی صاحب یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی تھی یہ بلوچستان حکومت کی بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کی بھی کہ ایک اتنا بڑا حاضر سروس آپریٹیو پکڑ لیا گیا اس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور اس سے کنفیشن بھی لے لی گئی آپ کیوں کیا لگتا ہے جیسے ایک لفظ استعمال کیا ایاز امیر صاحب نے بارگیننگ چپ کیا اس کو بارگیننگ چپ کی طور پر استعمال کرنا چاہیے کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کو بارگیننگ چپ کی طور پر استعمال کر کے کلبشن یادف کو دیکھئے کوئی دو رائن یہ ہے کہ یہ بڑا ہیوچ سکسس تھا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا ہماری آئیرسائی کا اور اتنا بڑا کیچ دنیا کی تاریخ میں ایک جس طرح ایاز امیر صاحب نے فرمایا ریشنز کا ایک حاضر سروس پکڑا گیا تھا امریکہ میں اور پھر اس پہ ہالی وڈ نے ایک مووی بھی بنائی تھی اور دوسرا یہ تھا دنیا کی تاریخ میں دو ایسے سرونگ لوگ ہیں جو پکڑے گئے ایجنٹس پکڑنا ایک دوسرے کے لیے وہ نارمل سی بات ہوتی ہے لیکن سرونگ آفیسر جو ہے وہ بڑی سیریس بات ہے اور بہت بڑا ہیوچ سکسس تھا اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں حکومت بلوچستان نے اپلا کام کر لیا پاکستان آرمی نے اپلا کام کر لیا اب یہ سٹیٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح آگے فردر لے کے چلنا ہے اس کو وہ بظاہرہ فیڈل گورنمنٹ کا ڈومین ہے فارن آفیس اس پہ سوچیں گے اونڈربل پرائم نیسٹر اس پہ سوچیں گے تو میرا ڈومین نہیں ہے ہمارے سلطان صاحبہ بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہمارے سلطان صاحبہ جیسا کہ سرفراز بکٹی صاحب نے کہا کہ ریاست پاکستان کا کام ہے آگے اس معاملے کو کس طرح سے بڑھانا ہے لیکن رستم شاہ صاحب نے بھی بات کی بیک ڈور ڈپلومیسی حرکت میں آ سکتی ہے تو اس تمام طرح معاملے سے اب کیسے نمٹنا ہوگا حکومت پاکستان کو دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں دو تین چیزیں بڑی واضح کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فوجی افسر تھے ان کے خلاف جو قانونی کاروائی کی گئی وہ بین لاقوامی حصولوں کے مطابق کی گئی آپ ایک فوجی افسر کو عام کورٹ میں نہیں لے کے جاتے ہیں اور اس کے مطابق مقدمے نہیں چلائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بین لاقوامی جنگی کانون ہے اس کے مطابق جو جنگی جرائم بھی مرتب پہ جو جنگی جرائم کے بھی مرتقب ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ایک فوجی عدالت میں لے کے جاتے ہیں آپ فوجی الادل کے بجائے ایک فیلڈ کورٹ ماشرل کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور آپ ان کو اسی کورٹ میں لے کے گئے ہیں اس لیے جو نکات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی شاید ہم اس کو ایک اور اوپن کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ چیزیں بہتر طریقے سے نکلتیں اس وقت اپیل آپ کے پاس موجود ہے قلباشن جیادیف کے پاس بھی اپیل کا پروسس موجود ہے جو سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں لیکن بہرحال جو پروسس ہے اس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی ہمیں اپنی جو کورٹس ہیں ان کو جو ہے اس طرح جو ہے کانٹروورشل کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ وہ شفاف نہیں ہیں اور بین الاقوامی دنیا کے لیے شاید ہم نے کوئی پروسیجرز جو ہے غلط طریقے سے فالو کی ہیں ہم نے بین الاقوامی حصولوں کے مطابق کام کی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے ہندوستان سے باتشیت کرنی ہے یا ہندوستان سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے زہرے بحث جو ہے ایک ہی بات ہے کہ جو اس وقت ہندوستان آپ کے ملک میں تخریب کاری ہے دہشت کردی کر رہا ہے تو اس کو کس طرح رکنے کے لیے ہوتے ہی آ رہا ہے آپ کی اس وقت بیکچر ڈپرومیسی جو ہے وہ کسی ایک جو ہے تھرڈ کنٹری ہے تیسرے ملک کے اندر کسی بندے کی نیکوسییشن یا اس کو باہر نکالنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں جو کل باشن جادیف کا جو سلسلہ ہے اس میں وہ بلوچستان میں رنگے ہاتھوں چار سو سے زائد افراد پر مشتمل ایک نیٹورکی سرپرستی کرتے ہوئے جو پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر دہشت کردی اور شدد پسندی کر رہے تھے ان کو کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور جب وہ ان کو کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کے قوانین پاکستان کی لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کو آپ اسی طرح جو ہے ایک طریقے سے ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں اگر آپ دہشت کردوں کے خلاف بلا امتیاز اور بلا تفریق جو ہے کاروائی کریں اگر آپ ریاستی دہشت کردوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر غیر ریاستی دہشت کردوں کے خلاف آپ کاروائی کس لیے کریں غیر ریاستی دہشت کردوں کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہونے چاہیئیں آپ ان کے خلاف یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تمام کام ہونے چاہیے اس وقت جو آپ نے لاؤ فالو کیا ہے یا قانون فالو کیا ہے وہ بین لقبامی رسولوں کے مطابق ہے اور فوجی افسران کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس جس کو دیکھا بہت ضروری ہے سر فراد بکٹی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں روستم شاہ صاحب ہماری صاحب موجود ہیں اور آیاز امیر صاحب بھی ہماری صاحب موجود ہیں خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے ہماری صاحب موجود ہیں ہمارے گیس جس میں سر فراد بکٹی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں تجزیہ کا روستم شاہ محمد صاحب اور آیاز امیر صاحب موجود ہیں سب سے پہلے سر فراد بکٹی صاحب آپ کے جانب آنا چاہوں گی جیسا کہ بیکڈور ڈپلومیسی کی بات ہو رہی تھی اور بارڈر پر جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اس تمام تر معاملے کو ٹیکل کرنا ہوگا دیکھئے میں تو میں پہلے بھی بی بی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فورن آفس کا کام ہے سٹیٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے کیسے چلے گا مجھ سے جو اپروپریئٹ سوال بنتا ہے وہ لائن آرڈر کے حوالے سے بنتا ہے بلوچستان حکومت اس کے بعد یادو کے پکڑنے کے بعد جو ہماری یہ سو کال سیپرٹسٹ مومنٹ تھی اس کی جو وہ ہے جو تحریک ہے وہ اللہ کے فضل سے ریڈیکشن میں ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے تو میں اس سوال پہ کبھی کمنٹ نہیں کرتا جو میرے ڈومین سے باہر ہو ٹھیک لیکن آپ کیا بتائیں گے اب تک کتنی کمی آئی ہے جو دیشتگردی کے واقعات ہیں خاص طور پر جب سے کلوشن جعادب کو پکڑا گیا ہے بہت اب تک کمی آئی ہے یہ جی آپ کے سامنے ہے خاص طور پر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے مسکرینٹس کی وہ تمام کے تمام لوگ واپس آ رہے ہیں مین سٹری میں شامل ہو رہے ہیں اور اس لیالیزیشن کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ یہ تو انڈین پیسوں کے جنگ تھی یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ تقریباً تمام کی تمام واپس آ گئی ہے اور اس لیالیزیشن کے ساتھ کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ خود تو لیکشریس لائیف یورپ پہ گزار رہے ہیں ان کے بچے بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے علاج بڑا اچھا ہوتا ہے اور ادھر لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے عام بلوچوں کے قتل کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو نیٹورکس نیوٹرلائز ہوئے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے ہیں بہت سارے لوگ اس نیٹورک کو توڑا گیا ہے تو اور یہ پھر انڈینز کو بھی میسج ہے ایک بڑا تگڑا کہ آپ اس طرح کی حقے بکس اب آیاز امیر صاحب کی جانب جانا چاہوں گا آیاز امیر صاحب وقت ہمارا پاس تھوڑا سا کم رہ گیا ہے آپ نے بارگیننگ چپ کی بات کی کیا بہترین چیز ہو سکتی ہے جو پاکستان حاصل کر سکتا ہے کل بوشن یادف کے بدلے کیونکہ یقیناً بھارت کافی پریشان ہے اور اس نے احتجاج بھی کیا ہے اس دیسیشن کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں کیا چیز حاصل کر سکتا ہے پاکستان نہیں دیکھئے ایسے کبھی نہیں ہوتا یہ رہے گا آپ اس کو اگزامپل اگر آپ نے دیکھنا ہے تو شکیل افریدی کا لیں شکیل افریدی جو ہے جیل میں ہے ہمیں ہمارے اس کے بارے میں کچھ دل میں بات ہے ہم نے سزا اسے کسی بات پر بھی سنا دی ہے امریکہ کا پریشر بھی آئے دیکھیں وہ پڑا ہوا ہے اسے کس نے گولی نہیں ماری ان کے لیے شکیل افریدی جو ہے بڑا سیریس وہ ایک معاملہ ہے انہوں نے ایڈ بھی ہماری کچھ حصہ جو ہے اس کے عبض ہمیں بند کی تھی لیکن نہیں کیا تو یہ کوئی جلدی نہیں ہوتا یہ کوئی ایک دم بارگیرنگ چپ نہیں بنے گی دیکھا جائے گا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے نہیں ہے کیا ہے یہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں آج یا کال یا پرسوں یہ ہونے والی نہیں ٹھیک ہے آیاز امیر صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی رستم شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر وقت کم ہے چھوٹا سا تفسرہ کر دیجئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلبوشن سنگھ یادیو جیل میں رہیں گے اور یہ احسا احسا یہ پروسس آگے بڑھے گا ہمیں اس میں میں اتفاق کرتا ہوں ہمیں اس میں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اگر اس طرح بگڑتے جائیں ایران کے ساتھ ہم نے چار سو کلومیٹر ٹرنچ کھو دی ہے افغانستان کے ساتھ ہم بارڈر سیل کر رہے ہیں تو دنیا کی انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی کہ ایسا ملک ہے جو کسی بھی ہمسائے کے ساتھ پیس فلی کوئی اگزیس نہیں کرتا ہمیں اس کو لارجر پکچر میں دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس کی متحمل ہو سکتے ہیں کہ تینوں ہمسائے کے ساتھ ہمارے ایسی ریلیشن ہوں کہ نہ کوئی تجارت ہو نہ کوئی آنا جانا ہو بارڈر سیل ہو خندقے کھو دی جا رہی ہو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا پاکستان کی مفاد میں ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رستم شاہ صاحب سرفراز بکٹی صاحب اور آیاز امیر صاحب ہماری صاحب موجود تھے کل بھوشن کی گرفتاری پر تجزیہ دے رہے تھے اس تمام تر صورتحال سے متعلق ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی